پاکستان نے سعودی عرب کو 32 عرب ڈالر کی ممکنہ سرمایہ کاری کے 25 منصوبوں کی پیشکش کی ہے جن میں پی آئی اے ائرپورٹس کی نچکاری، گوادر، تک ریلوے لنک، بھاشا ڈیم، غازی بروتھا سے فیصل آباد ٹرانس مشن لائنز، فائیو سٹار ہوتیلز کی فیزابلیٹی، کارپوریٹڈ فارمنگ، گرین فیلڈ ریفائنری سمیت 25 شعبے شامل ہیں فوجی اور سیویلین سائٹ کی جانب سے مشترکہ طور پر چلائی جانے والی سائی ایف سی نے سعودی وفد کے سامنے ایک مفصل پریزنٹیشن دی وزیراعظم شہباز شریف کے حالیہ دورہ سعودی عرب میں سعودی قیادت نے پاکستان میں سرمایہ کاری کی یقین دہانی کرائی تھی اس موقع پر مشترکہ اعلامیہ میں پاکستان میں پانچ عرب ڈالر مالیت کے سعودی سرمایہ کاری پیکج کا پہلا مرحلہ جلد مکمل کرنے کا اعلان کیا گیا دیامر بھاشا ڈیم منصوبے مائننگ منصوبے سیاحتی زونز بنانے کے منصوبوں ریکوڈک کے ایک عرب ڈالر کے شیئرز قریدنے آئل ریفائنریز کے منصوبوں میں توسی اور مائننگ کی لیزز کے منصوبوں کے شعبے میں پانچ عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے روڈ میپ تیہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے تحت سعودی عرب تیزی سے ویجن 2030 کی جانب گامزن ہے جس کے تحت سعودی معیشت کے انحصار کو تیل پر کم سے کم کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت دنیا بھر میں پرکشش سرمایہ کاری کے منصوبے بنا رہی ہے سعودی عرب بھارت کے ساتھ ایک سو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے منصوبوں پر بھی کام کر رہا ہے اسی طرح سعودی عرب نے گزشتہ سال جون میں چینی کمپنیوں کے ساتھ دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے معاہدے کیے اس وقت سعودی ریاستی سرمایہ کاری فنڈ دنیا کے بڑے سرمایہ کاری فنڈ میں سے ایک ہے جس کا مالیاتی حجم 925 ڈالر ہے ویجن 2030 کے تحت سعودی پالیسی میں کئی اہم بنیادی تبدیلیاں آ چکی ہیں کچھ عرصہ پہلے تک سعودی عرب پاکستان سمیت کئی ایشیای اور افریقی مسلمان ممالک کو تیل اور امداد کی مد میں کھل کر سپورٹ فراہم کرتا رہا مگر اب سعودی عرب دنیا کے غریب ملکوں میں امداد نہیں بلکہ سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے اور سرمایہ کاری کے ایک بڑا بنیادی اصول ہے کہ نو فری لنچ اسی اصول کے تحت سعودی عرب ایسے ممالک میں ہی سرمایہ کاری کرے گا جہاں اسے بھرپور منافع کا پورا یقین ہو اور ہر سرمایہ کار کی طرح سعودی عرب بھی متعلقہ ملک میں امن و امان سیاسی معاشی استحکام کے ساتھ ساتھ پالیسیز میں تسلسل کو ہی سامنے رکھ کے سرمایہ کاری کے منصوبے بنائے گا ایسی صورتحال میں پاکستان کے لیے بڑا سوال یہی رہے گا کہ سعودی عرب کو پرکشش سرمایہ کاری کی پریزنٹیشنز پیش کرنا تو آسان ہے مگر کیا سعودی عرب کو یہ اعتماد ملے گا کہ وہ جس ملک میں سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے وہاں سیاستی استحکام اور معاشی پالیسیز میں تسلسل ہر صورت برقرار رہے گا کیا ہم سعودی عرب کو یہ اعتماد دے پائیں گے اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں شہزاد چوہدری افتخار احمد زیغم خان اور ابسار عالم پروگرام کا پہلا سوال آپ سبی کے لیے پاکستان کی سعودی عرب کو بتیس عرب ڈالر سرمایہ کاری کی پیش کش مفصل پریزنٹیشنز دینا ممکن کیا معاشی پالیسیوں میں استحکام کی زمانت دینا ممکن ہو پائے گا ابسار صاحب ایک تو آپ نے جب کہانا کہ پاکستان نے پیش کش کیا سرمایہ کاری کی تو مجھے تو منی ہارٹ ایڈیک ہو گیا میں نے کہا پاکستان جا کے وہاں سرمایہ کاری کر رہا ہے پاکستان نے میرا خیال ہے کہ آفر کی ہے آپ کیانا چاہ رہی ہیں کہ آپ آئیں ہمارے ہاں آپشن ہے پچیس عرب ڈالر کی آپ سرمایہ کاری کر رہی ہیں دیکھیں یہ جو آپ کا سوال ہے نا یہ بہت لوڈڈ ہے اب اس کا انحصار بہت ساری چیزوں پہ ہے میں جو پچھلے کچھ سالوں میں یہ ایسی خبریں سنتا رہا ہوں میرے اس پہ یقین نہیں ہے اس لیے کہ غلطی جو ہے وہ کسی اور ملک میں سعودی عرب یا چائنہ میں نہیں ہے یہ غلطی ہمارے اندر ہے اور ہم کسی بھی طریقے سے اس ملک کو آگے نہیں لی جانا چاہتے ہماری نیتوں میں فطور ہے اب دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے ہم سعودی ریفائنری کا نام سن رہے تھے ابھی آپ کو کہیں وہ کتنے سال ہوگے دس سال تو ہوگے میرے خیال میں دس سال سے بھی زیادہ جب سی پیک آیا تھا اس کے ساتھ ہی وہ بھی پروجیکٹ آیا تھا لیکن ابھی تک کچھ اس پہ کام ہوا کچھ بھی نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا یہ ہمیں آپس پہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کیوں نہیں ہوا پھر سی پیک میں ہم سن رہے تھے جی چھپپن عرب ڈالر کی وہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی کتنے عرب ڈالر کی آئی اور کتنے فیزز پورے ہوئے جب ہم ایک فیزز پورے نہیں کرتے تو جو انیشل انویسٹمنٹ آتی ہے اس کے جو پوزیٹیو اثرات ہونے وہ بھی ختم ہو جاتے جیسے سی پیک کا ہوا تھوڑا بہت انفرسکچر بن گیا ہمارے بجلی کے کارخانے لگ گئے لیکن کیونکہ ہمارے انویسٹمنٹ مزید نہیں ہوئی ایکنومک زونز میں چائنہ کی انڈسٹری یہاں شفٹ نہیں ہوئی اس سے بجلی کی جو پرائسیز ہیں وہ دیکھے کہاں چلی گئی ہیں اور جو ڈیٹھ ہے وہ کتنا بڑھ گیا ہے بجلی کے کارخانوں کا اس لیے کہ سیکنڈ فیز سرڈ فیز مکمل نہیں ہوتے ابھی بھی آپ نے جتنی چیزیں گرمائی ہیں اس میں پہلا فیز سعودی عرب کے ساتھ پانچ ارب ڈالر کا ہے اس سے پاکستان میں کتنی انڈسٹری لگے گی اور کتنا روزگار پیدا ہوگا میرے اس پر ڈاؤٹس ہیں کیونکہ زیادہ تر آپ نے جن کا ذکر کی ہے جن پروجیکٹس کا وہ ریکوڈک ہے یا منرلز ہیں ریکوڈک کا تو پروجیکٹ پہلی چل رہا ہے اس میں آپ نے سعودی عرب کو لے کے آنا ہے اپنے حکومت اپنے حصے بیچے گی یا کسی اور کے حصے بیچ دے گی وہ کمپنیز کونسی ہیں جن کے ساتھ سعودی عرب والے یہ جوائنٹ انویسمنٹ کر رہے ہیں پاکستان کے کونسے لوگوں کی وہ کمپنیز ہیں کون اون کرتا ہے ان کو ان سوالوں کے جواب ہمیں ملیں گے اور اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا سوائے اس کے کہ ہمارے منرلز کم قیمت پہ لے جائیں چینہ لے جائیں سعودی عرب لے جائیں اور اس کے بدلے میں ہمیں practically نہ کوئی روزگار ملے نہ کوئی انویسمنٹ ملے تو ہوا کیا انویسمنٹ آئی کیا آپ نے انڈیا کا ذکر کہ سو ارب ڈالر سو ارب ڈالر کی انویسمنٹ انڈیا نے مانگی نہیں ہوگی سعودی عرب کا اپنے انٹرسٹ ہوگا کہ وہاں جا کے کارے دو تین سال سے جاری ہے یہ معاملہ فیزیبیلیٹی سے آگے نکل رہے ہیں انہوں نے اپنی کوئی ڈائریکشن سیٹ کی ہے دس سال وہاں مودی کے حکومت رہی ہے اس سے پہلے دس سال من محمد سنگھ کے حکومت رہی ہے پوری دنیا کو یقین ہے ان کے نظام پہ جیسا بھی ہے کرپٹ ہے برا ہے اچھا ہے دنیا کو ان کے نظام پہ یقین ہے کہ ایک بات کریں گے تو ڈیڑھ سال بعد یہاں کے وزیراعظم کو کوئی چھوٹا مار کے باہر نہیں نکال دے گا آکے نئی پولیسیز انٹروڈیوش نہیں کر دے گا کوئی اور نظام یہاں وضع نہیں کر دیا جائے گا اس لیے وہاں پہ لوگ خود انویسمنٹ لے کے جا رہے ہیں لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے کیا انویسمنٹ کے لیے سازگار گراؤنڈ یہاں پہ بنائی ہے نہیں بنائی جب تک آپ کا لوکل انویسٹر اس کا اعتماد بحال نہیں ہوتا وہ جو باہر چلے گئے ہیں وہ واپس نہیں آتے یا یہاں پہ جو موجود ہیں آپ ان کی ٹانگیں کٹ کے ان کے قد چھوٹے نہیں کرنا بند کرتے میرے نہیں خیال باہر سے انویسمنٹ کو بہت زیادہ پرومیسنگ آئے گی یہ ڈنگٹ پو کام تو ہو سکتا ہے میری خواہش ہے کہ پاکستان میں انویسمنٹ آئے لیکن اس کے لیے جس پلیٹیکل سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے جس پلیٹیکل نظام کی ضرورت ہے جس اکنامک نظام کی ضرورت ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہیں ہمارے پاس کسی بھی چیز کی کوئی بھی گارنٹی کسی کو دینے کے لیے نہیں ہے درست شہزاد صاحب ابھی ایس آئی ایف سی کے تحت بہت سے معاملات ہو رہے ہیں جس میں انویسمنٹ کی بات کی جا رہی ہے بلک میں ریفارمز کی بات کی جا رہی ہے یہ جو سرمایہ کاری کی سہولت ہے یہ دیکھا جائے تو پچھلے سال سے جب سے میں نظر آنا شروع ہوا یہ موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کا برین چائلڈ ہے اب جب ہم اس استحکام کی بات کرتے ہیں تو گزشتہ قریبا ایک ڈیڑھ دہائی سے ہمیں وہ معاشی سیاسی استحکام دکھائی نہیں دیتا ہے پاکستان میں جو انسٹیبلشمنٹ میں تبدیلی ہوتی ہے ہماری سیاسی پالیسی بھی تبدیل ہوتی ہے وہی معاشی پالیسی بھی تبدیل ہوتی ہے یہ ایک زمینی حقیقت ہے پاکستان کی سعودی عرب کیا ان زمینی حقائق سے اچھی طرح سے آگاہ ہے یا وہ یقین دہانیاں ہم انہیں دے رہے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی ہو جو انویسٹمنٹس ہوں گی وہ ان کو استحکام رہے گا حاصل نہیں میرا نہیں خیال کہ جس طریقے سے جتنا آپ سوال اس کو بنایا اور بلکہ ٹھیک بنایا یہ سارے فیکٹرز میٹر کرتے ہیں لیکن جتنی ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں ایک ایک ایسپیکٹ سے ایک فیکٹر جو ہے اس کا ایلیمنٹ سے میرا نہیں خیال کہ اس قسم کا کوئی اشورنس ہم دے سکتے ہیں جو افسار صاحب نے کہا سو فیصد درست کا ایک تو یہ سوچ لیں کہ کل کو مثال کے طور پر اسرائیل اٹیک کر دیتا ہے ایران کے اوپر اس سے کیا اس کے consequences ہوں گے کیا حالات کیا شکل اختیار کریں گے ہمیں اس کا نہیں پتا اور اگر ہمیں خطے کے حالات کا نہیں پتا کہ وہ کس رخ بیٹھیں گے تو جو سیاست جس طریقے سے اور تیزی سے تیز ہوتی ہے جیسے کہتے ہیں politics is a long time in politics تو ایک ہفتہ اگر اتنا time ہے تو ہمیں یہ تو نہیں پتا یہ بھی نہیں پتا کہ پندرہ دن میں کیا ہوگا مہینے میں کیا ہوگا تو اس لئے سیاست خطے کی بھی تبدیل ہوتی جا رہی ہے اور خطے کی شاست کی تبدیلی کے ساتھ کسی قسم کی assurance جو کہ سادر ایویا خود بھی assurance نہیں دے سکتا کہ وہ جو بات کر کے جا رہا ہے یا وہ جو assurance دے کے جا رہا ہے وہ کر پائے گا ایک سوال پوچھا انہوں نے بلکل ٹھیک اشارہ دیا کہ 20 ارب ڈالر کی refinery لگانی تھی گواتر میں وہ کیوں نہیں لگ پائی ابھی تک اور اس کے اندر آپ کو پورے ہر چیز کا جواب مل جاتا ہے کہ نہ وہ اس قسم کی assurance کر پائے اپنے وعدے پہ پورے اتر سکے اور نہ ہی ہم وہ حالات ان کو دے سکے جس کے اندر کہ وہ معاملات کو آگے لے کے چلتے تیسری بات یہ جو پیسے لوگ offer کرتے ہیں یا اگر آ کے آپ سے اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں یا یہ امید دیتے ہیں کہ ہاں ہم اتنے پیسے یہ کوئی ہاتھ میں آپ کے پیسے نہیں پکڑا دیتے ہاں کچھ حصہ اس کا لون کی شکل میں ہوگا مثال کے طور پر آپ نے دیا میر بادشاہ کے بارے میں کہا کہ یہ ہمیں ڈیڑھ ارب ڈالر دیتے ہیں تو وہ ہمارا کام تھوڑا ست تیز ہو جائے گا لیکن اس سے کیا مراد ہے ان کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو دوزار اٹھائیس میں یا دوزار چھبیس میں ختم ہو جانا چاہیے تھا یہ کام تو یہ دوزار پچھس چھبیس کے اندر جو ختم ہونا تھا وہ تو یہ دوزار تیس پتیس کی بات کر رہے ہیں داسوڈ ایم دوزار اکیس میں ختم ہونا تھا اب یہ دوزار اٹھائیس کی بات کر رہے ہیں تو جب بھی آپ کسی انویسٹر کو ہی دیتے ہیں تو اس کا پور ایک پورا پروجیکٹ دوسری بات ایم اویو جو ہے ایم اویو کو ایک ایگریمنٹ بننے میں کتنا دیر لگتا ہے اس کے اوپر ایک ریسرچ کی ضرورت ہے کتنا وقت لگتا ہے ایم اویو کو جب ایم اویو سائن کے جاتے ہیں پھر اس کے بعد جب ایگریمنٹ بن جاتا ہے اس ایگریمنٹ کا پی سی ون اور پروجیکٹ انیسیشن میں کتنی دیر لگتا ہے اسی دیر لگنے کے اندر ان کی قیمتیں کہاں سے کہاں جا پہنچتے ہیں پھر ایک پروجیکٹ جب شروع ہوتا ہے پروجیکٹ ختم ہوتا ہے اس کے اندر کتنا پیسہ اور اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے تو یہ وہ مسائل ہیں جو دنیا کو نظر آتے ہیں جو دنیا پیسہ لگاتی ہے وہ انتمام چیزوں پر شہدان صاحب قطع ایک نامی کی ماذا ہے یہ جس طرح آپ نے ایم اویو سے ایگریمنٹ پی سی ون اور پروجیکٹ دنیا بھر میں پروجیکٹ ہوتے ہیں یہ تو پھر ہماری زمینی جو حقائق ہیں جس کا میں نے ذکر کیا یہ وہاں پر اگر تسلسل اور استحقام نہیں رہتا تو ہی مسائل اتنا ہاتھ سے باہر نکل جاتے ہیں کہ پروجیکٹ کمپلیشن کی طرف نہیں جاتے ہیں دیکھیں میں اس کے بارے میں اس کو ہاں اس کو کوئی میں خراب نہیں کرنا چاہتا ہے اس ساری چیز کو لیکن بنیادی بات بلکل اپسار صاحب نے بلکل کھل کے کہہ دیا کہ جب آپ کو اپنے کل کا نہیں پتا آپ کو خود اپنے کل کا نہیں پتا تو آپ اسی اوکی آئی شورنس دے سکتے ہیں دیکھیں اس سے بڑھ کے فڈی آئی جو فورنڈ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے جو کہ ہم سا دریبیا سے امید کر رہے ہیں کہ ہمیں دے گا اس کے بعد اگلا اور بھی چیزیں ہیں جو کہ ڈالر کمانے کے لئے کام آدی ہیں فرزامبل آپ کی ایکسپورٹس ہیں مجھے یہ بتائے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یا یہ جو بھی نظام ہے بندبست ہے اس نے گروت کے لیے آپ کے کچھ حصے انڈسٹری ہے آپ کی اگری کلچر ہے ہاں ہم گرین کوئی وہ کیا کہتے ہیں پروجیکٹ اس کے اوپر پیسہ لگائیں گے جب لگائیں گے تو پھر یہ ہوگا پھر یہ فلانا ہوگا تو وہ جو چیزیں ہونے والی ہیں لیکن اس کی بنیاد سے ہٹ کے انڈسٹری کے اندر جو آپ کا ٹیکسٹیل ایکسپورٹ جو کہ مین ایکسپورٹ آپ کی بنتی ہے آپ نے اس اندر کیا کیا کونسی پالیسی ابھی تک لے کیا ہے جس سے پتہ لگے کہ ہاں آپ سیریوس ہیں گروت کے لیے اپنے ملک کے اندر جب آپ کا اپنا انویسٹر آپ کا اپنا انڈسٹریلسٹ آپ کا اپنا ایکسپورٹر خوش نہیں ہے آپ سے یا وہ اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تو باہر کے لوگوں کو کیسے پتہ لائے گا ایک وہ ذکر کیا انہ نے کہ جو ہمارا مسئلہ کیا ہے میں اس کا اب تھوڑا سا لیٹر موڈ میں بتا دوں آپ کو وہ اصل میں چین چین کو فائدہ یہ ہوا کہ ان کو مل گیا ڈنگز زیاؤ پنگ ڈنگز زیاؤ پنگ نے چین کی حالت بدل دی اس نے چین کا نقشہ بدل کے رکھ دیا معاشرین اکشہ وہ آرکیٹیکٹ ہے چین کی آج کی پروگرس کا جو کہ پچھلے تیس پہنتیس سال میں ہوئی ہمیں ملتے ہیں ڈنگٹ پاو پنگ تو ڈنگز زیاؤ پنگ اور ڈنگٹ پاو پنگ کے اندر فرق بہت ہو جاتا ہے جب تک ہمیں ڈنگٹ پاو پنگ سے نہیں جان چھوٹے گی اس وقت تک ہم یہ اپنا کسی کے نائے شورنس دے سکتے ہیں اور اپنے شورنس رکھ سکتے ہیں ٹھیک